اسی طرح میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں ایک عرب کپل ہے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے ایک عربی کپل ان کا جو اولاد تھی وہ پاہج پیدا ہوا یعنی کہ اس کے جو ٹانگ تھی اس میں کوئی مسئلہ تھا بون میرو کا کوئی ڈیزیز تھی اس سے تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا بیٹا جو ہے سالی عمر نہیں چل سکے گا بلکہ اس کی بونڈ جو ہے بڑی ویک ہیں اس کو آپ کو بڑے دیکھ کے جو ہے نہ چلانا پڑے گا اور کبھی بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی بونڈ ٹوٹ جائے کرے گی یعنی اتنی ویک بونڈ ہیں اس کی اب شور سنتا رہا مرد جو ہے اسے طاقتور ہونا چاہیے عورت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے لیکن مرد جو ہے وہ اللہ نے ذمہ دار اسی لیے بنایا کیونکہ وہ طاقتور ہے عورت بھی کچھ بہت طاقتور ہوتی ہیں بے شک ہوتی ہیں لیکن مرد جو ہے وہ دیکھا جائے کمپائریٹیبلی تو مشکلات کو زیادہ فیس کر سکتا ہے وہ سنتا رہا اس نے کچھ نہیں کہا واپس آیا باہر بیوی انتظار کر رہی تھی بڑی پریشان تھی کہتی کیا کہا کیا کہا داکٹر نے آ مجھے بتائیں اس نے کہا الحمدللہ کچھ میں نہیں ہوا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کا شکر وہ کہتا ہے میرے یہ الفاظ شاید اللہ کو اتنے پسند آئے میں اس کو شکایت بھی کر سکتا تھا دو سال بعد وہ بچہ چلنے پھرنے لگے بلکل سچا واقعہ دو سال بعد ایسے جیسے اس کو بیماری تھی ہی نہیں اور میڈیکل سائنس حیران کہ یہ کیا ہوا ہے صرف کسی ہیں اچھے الفاظ اللہ کے سامنے جو ہے اس نے اللہ کو اچھا گمان کیا اللہ کے بارے میں دو بہنیں لڑی آپس میں یاسر قاضی یہ واقعہ سنا دیں دو بہنیں لڑی ہیں آپس میں اور بات نہیں کر رہی تھی ہفتہ دو ہفتے سال گزر گئے عید پہ بھی بات نہیں چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی بس ختم بچے بھی نہیں مل رہے آپس میں خالہ کے پاس نہیں جا رہے کیوں نہیں میری والدہ کی لڑائی ہوئی ہے میں نے نہیں جانا ان میں سے ایک جو ہے اس کو اللہ نے ہدایت دی وہ آئی شیخ کے پاس کہتی کہ میری لڑائی چل رہی ہے بڑے عرصے سے میں کیا کروں انہوں نے کہا آپ ایسا کریں آپ اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں اچھے الفاظ ادا کرنا شروع کر دیں جب سے آپ آئیں آپ نے ان کی برائیاں ہی کی ہیں میرے سامنے آپ ایسا کریں آپ یہ کہیں کہ بہت اچھی ہے اور بس اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا یہی بات جو یوسر علیہ السلام کے والد نے اپنے بچوں کو سکھائی تھی نا کہ بیٹا شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کی کہا کہ شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں انہوں نے کہا آپ ایسا کریں آپ کہیں شیطان نے گمراہ کر دی وہ بڑی اچھی ہے وہ دیکھنا آپ مجھے اسے احساس ہوگا اور وہ مجھ سے معافی مانگے گی اس کو ضرور اپنی گلتی کا احساس ہوگا آپ یہ کہنا شروع کر دیں اس کو بڑی حرانگی ہوئی یہ کیسی بات کر رہے ہیں شیخ کوئی پریکٹیکل مجھے سلوشن دیں لیکن بہرحال اس نے کہنا شروع کر دیا اور وہ کہتی ہیں کہ ہفتے بعد اس بہن کی مجھے کال آئی اور ہفتے بعد اس نے مجھ سے اپولجائز کیا مجھ سے معافی مانگی کہ بہن مجھ سے گلتی ہو گئی تھی مجھے اپنی گلتی کا ریالائزیشن ہو گیا مجھے معاف کر دیں اور وہ بات ختم ہو گئی وہاں پر دوستی ہو گی دونوں کی صرف کس وجہ سے اچھے الفاظ اچھا سوچنا اچھی سوچ جو ہے یہ سرکمسٹانسز کو چینج کر دیتا ہے اچھے الفاظ ادا کرنا پرسنیلیٹی کو افیکٹ کرتا ہے اچھے الفاظ ادا کرنا حالات چینج کر دیتا ہے قرآن نے یہ مثالیں ہمیں دیئے تو اچھے الفاظ یہ آپ دیکھیں یہ لوگ تھے جنہیں بتایا گیا کہ آپ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں اتنی سی بات اور دیکھیں ان کے چہروں پر سمائل کیسے آئی کسی کا دن بن جاتا ہے اسے ایک اچھی بات کہنے سے میں ایک جگہ گیا میرے دوست ساتھ تھے وہاں پہ ویٹر آیا اب عموما نہیں ہوتا ہے ویٹر آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں ہاں بھئی کیا ہے کھانے کو اچھا یہ یہ لے ہو بس بات ختم میں غور کر رہا میرے دوست نے اسے بلایا کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے بال بچے ٹھیک ہیں ماشاء اللہ زندگی صحیح جا رہی ہے ہاں جی صحیح جا رہی ہے چلیں الحمدللہ اچھا بتائیں کھانے میں کیا میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ویٹر کے چہرے پر مسکراہت آ رہی تھی اور اس کا دن بن رہا تھا صبح سے وہ بچارہ تھکا ہوگا لیکن اس بھائی کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کی ساری تھکاوٹ جا ختم ہو گئے یہ اصل میں مسلمان جو ہے نا وہ اس درخت کی مانندہ ہے جو جہاں جاتا ہے وہاں پہ جا کے پوزیٹیوٹی کا بوٹا لگاتا ہے بیج بوتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے لیکن ہم جو ہے وہ بلکل اُلٹ کرتے ہیں اس کے جس سے ملاقات اچھی ہے جس سے کام ہے اس کے ساتھ بہت اچھی ہے سلام دعا ہے جس سے کام ہی کوئی نہیں اس سے کوئی سلام دعا نہیں ہے اس کو نہ اچھی بات کرنی ہے نہ اس کو پوچھنا ہے تو یہ ہے فائدہ اچھی الفاظ ادا کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھی الفاظ ادا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا ایک بار بچے تھے ابن عمر اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے کتنا اچھا بچہ ہے بس تحجت پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے ابن عمر کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے تحجت نہیں چھوڑی اب یہ بات اللہ کے نبی یوں بھی سمجھا سکتے تھے اے ابن عمر تحجت کیوں نہیں پڑھتے تم تحجت پڑھا کرو تم اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کیا کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے سیج میں اسپیشلی چودہ پندرہ تیرہ اس میں بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ہارمونز بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں اس میں آپ جتنا ان کو ڈانٹیں گے اتنا وہ جو ہے ریبلیس بنیں گے بچوں کو تھوڑا سا بک اپ کرنا چاہیے کانفیڈنس دینا چاہیے کہ میرے بچوں میں بڑی کالیٹیز ہیں لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو کیا ہی بات ہے میرے پاس ایک مدہ رہی کہتی میرا بیٹا گیمز بہت کھیلتا ہے پی ایس فور ایکس بوکس تری سکسٹی ہر وقت یہی کھیلتا رہتا ہے میں نے اس سے بات کی میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو بتایا جو گیمز کھیلتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں آپ بہت ذہین ہو آپ بڑے اچھے ہو اور آپ تو یہ بھی کرتے ہو میں نے بھی گیمز کھیلی کون کون سی کھیلتے ہو اس نے مجھے پھر بتانا شروع کیا کھلا میرے ساتھ کہ میں یہ کرتا ہوں یہ بھی کرتا ہوں میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے آپ بڑے ذہین ہے لیکن میں نے کہا کہ آپ اپنی ذہانت ہر وقت ادھر تو نہ لگائیں کچھ اور کاموں پہ بھی لگائیں بیلنس کریٹ کریں تھوڑا سا پڑھائی پہ بھی توجہ دیں ہمیں کٹھے گیمز کھیلہ کریں گے بغیرہ بغیرہ تو بچے نے میری بات سنی اس کے بعد اس کی مدر نے کہا کہ اس میں بڑی امپروومنٹ ہے آپ کی یہ بات اس سے بڑی دل پہ جا کے لگیں کہ واقعی میں اپنا ٹیلنٹ ویسٹ نہ کروں تو بچوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا ہے لیکن اچھے الفاظ اچھے طریقے سے یہ دیکھئے آپ کے یہ ایک ہوملس بندہ ہے امریکہ میں اور بچارہ ایک مشکل میں تھا تو کسی نے اس کو لا کے جوتے دیئے اور بڑا خوش ہوا بہت خوش ہوا اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اب ہم اپنا دن رات کیسے گزارتے ہیں فضول کاموں میں پرسنل گریٹیفکیشنز میں ہم نے کبھی احساس نہیں کیا کہ کبھی ہاسپٹل چلے جائیں ایسے ہی چلے جائیں وہاں جا کے مریضوں کی عیادت کریں ان کے چہروں پر سمائل لائیں ان کے لئے پھل لے جائیں یا کبھی کسی غریب کی مدد کریں یا کبھی کسی سڑک پر چلے بندے سے پوچھیں آپ پریشان لگ رہے ہیں خیریت تو ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اچھے الفاظ ادا کریں جس سے کسی کا دن بن جائے اگر ہم کسی کا دن بنائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ وعدہ اللہ کا کہ اللہ تعالی ہمیں مشکل کے وقت میں یاد رکھیں کیونکہ ہم نے اس کی مخلوق کے لئے سانیہ پیدا کیا یہ اللہ کا وعدہ ہے اسی طرح برے الفاظ کے بارے میں اچھا یہ ایک آیت سمجھ لیجئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے میرے سلیو سے کہہ دیجئے کہ وہ صرف اچھے الفاظ ادا کریں کیوں کیونکہ شیطان ویریلی سوز ڈس اگریمنٹ سمجھ دم کیونکہ شیطان وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بری بات کرے یہ کوئی ایسی بات کرے جس میں غلط فہمیاں پھیلنے کے چانسی تھا اور میں اس کے مائنڈ میں ڈالوں کہ یہ دیکھو تمہارے بارے میں اس نے کیا کار اکثر ایسے ہوتا ہے لوگوں کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں یقین کریں گفتگو کرنے کے ہو سکتا ہے آپ کے لئے کوئی چیز مزاک اتنا افنسیو نہ ہو لیکن اگلے کے لئے بہت بڑا ہو کیونکہ اس کا سنسٹیوٹی کا لیول بہت زیادہ ہے آپ سے آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آ رہا کوئی قباحت نہ ہو لیکن اگلے کے لئے بہت بڑی بات ہو اسلام تو ہر بندے کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے تب ہی اللہ نے کہا کہ صرف اچھی بات کرو ایسی بات کرو اینا جس سے غلط فہمی پھیلے ایسی بات کرو اینا جس سے اگلے کا دل دکھنے کا چانس ہو میرے ساتھ خود ہو ہے ایک بھائی ہے میں نے کوئی جوک کر دیا کوئی مزاک کر لیا میرے لئے وہ مزاک نہیں تھا میرے لئے کوئی بڑا مزاک نہیں تھا لیکن چار مہینے وہ مجھ سے نہیں ملا میں نے اس سے پوچھا آپ مجھ سے ملے نہیں بڑے عرصے بعد آئے اس نے کہا مجھے آپ کی یہ بات بہت ناغوار گزری میں نے کہا آپ مجھے بتاتے اس نے کہا کہ آپ کو خود نہیں سمجھ میں نے کہا مجھے تو نہیں سمجھ آئی آپ کو بتانا چاہئے تھا لیکن پھر مجھے آیت یاد آئی کہ اللہ نے کہا کہ ویسی بات ہی نہ کرو جس سے غلط فہمیہ پھیلنے کے بہت چانسیز ہو اچھی بات کرو اچھے الفاظ ادا کرو کیوں شیطان بیٹھا ہوا انتظار میں شیطان کو پتا ہے کہ اب یہ بات کرے گا تو میں اس کے مائنڈ میں ڈالوں گا کہ دیکھ یہ تیرے بارے میں بات ہے اور اس نے تیرے بارے میں یہ کیا ہے اس نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے وہ کہا ہے اسے کیا ہے اسی طرح ریلیشنشپس خراب ہوتے ہیں ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کہنے جا رہے ہیں یہ ایک فارمولا ہے جی think before you speak think T سے ہے is it true کیا یہ سچ ہے A سے ہے is it helpful کیا یہ بات helpful ہے کسی کے زندگی میں کوئی چینج لائے گی جو میں بات کرنے لگا ہوں یا اس کی زندگی مزید برباد کرے گی is it inspiring کیا یہ inspiring ہے طلب یہ نہیں ہے یہ بہت خوش ہوگا is it necessary کیا یہ ضروری ہے یہ بات کرنا کریلا کڑوا ہوتا ہے بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں فضول باہتے ہیں دل آزاری کفتے ہیں کی ضرورت ہی صدیدہ کا مسئل نہیں ہے کیا یہ ایک اچھی بات ہے کیا یہ ایک ایسی بات ہے جس سے یہ بندہ جو ہے بہت خوش ہوگا is it kind یہ kind بات کرنے جا رہا ہوں میں بڑا اچھا فارمولا ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے اسی طرح evil word کی کی کیا مثال دی اللہ نے برے الفاظ کی برا الفاظ جو ہے وہ اس درخت کی معنی میں اس درخت کی روٹس بہت ویک ہیں یہ درخت بنجر ہے اور اس درخت کی جو اندر کی روٹس ہیں they are very weak unstable یہ درخت نہیں ٹکے گا اپنی جگہ پہ اور یہ درخت دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا اور وہاں کھڑا بھی برا لگے گا اب برے الفاظ سے کیا مراد ہے دیکھیں جی برے الفاظ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں چگلی کوئی غلط بات کرنا کوئی فہش بات کرنا کوئی ایسی بات کرنا جس سے آپ اگلے کا دن بگاڑ دیں بجائے کے دن بنانے کے لئے تانے دینا کچھ لوگ جو ہیں وہ تانے بہت دیا کرتے ہیں